اسلام علیکم یہ 34.06 کی فاسٹ ایم کھلی ہوئی کرینک شافٹ آئی ہے میں نے کئی بار پہلے بھی بتایا کہ یہ جو انجن ہے نا یہ اپنی سٹریس ریلیز کر دیتے ہیں اور کرینکیں ان کی ٹیڑی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی یہ کرینک شافٹ فاسٹ ایم کھلی ہے تو اس کا یہ مین کتنا ٹیڑا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی گیج ہم زیرو کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ زیرو ہے گھمائیں جی کرینک شاوٹ گھمائیں اور گھمائیں یہ دیکھیں یہ یہ تقریباً یہ تیس کتیس کتیس پورا آ رہا ہے کتیس ہنڈڑ یہ آ رہا ہے یہ تیس اور کتیس ہنڈڑ اس کرینک شافٹ پہ ہم نے لکھ دیا یہ کتیس ہنڈڑ ٹیڑی ہے یہ والی اس جگہ پہ تیس ہنڈڑ ٹیڑی ہے یہ بارہ ہنڈڑ ٹیڑی ہے اور یہ جو اس کا یہ پچیس ہنڈڑ ٹیڑی ہے اور یہ والا مین تیرہ ہنڈڑ ٹیڑا ہے اب دیکھیں یہ کرینک فوس ٹیم کھلی ہے لیکن اس کو سیدھا کرنا پڑے گا اگر یہ سیدھا نہیں کریں گے تو یہ نہیں چلے گی اور یہ مین بگروں کو سیز کر دے گی اس کرینک شافٹ میں سٹریس باقی ہوتی ہے اور وہ سٹریس جو ہے اس کرینک شافٹ کو ٹیڑا کر دیتی ہے اور پھر یہ کرینک شافٹیں سیز ہو جاتی ہیں اور ہماری یہ انفرمیشن ویڈیو چونتیزی رو چھے کی جو کرینک شافٹ کی سٹریس کے بارے میں ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں علم پھلانا صدقہ جاریہ ہے اور اس علم پھلانے میں آپ ندیم برادر آٹو انجینرنگ کا ساتھ دیں کہ فوس ٹیم کھلی ہوئی کرینکیں جو سیز نہیں بھی ہوئی یہ نہ کوئی اس کا مین سیز ہوا ہے نہ کوئی بگن سیز ہوا ہے لیکن اس کی کرینک کی سٹریس ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ کرینکیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں اور یہ ہماری انفرمیشن ویڈیو کامپنی تک کیٹرپیلر تک پہنچے تاکہ وہ اپنا اس پرابلم کو دور کریں اور لوگوں کا لاکھ روپائے کے نقصان سے لوگ بچ سکیں اللہ حافظ